ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چودری رہتا تھا اس کے ساتھ حویلی میں ایک ملازم خاص میراسی بھی رہائش پذیر تھا مالک اور نوکر ایک ایسی سستل وجود قوم سے تعلق رکھتے تھے جو ٹھہرے ہوئے پرسکون میں زاج کی مالک تھی اور آج کا کام کل پر چھوڑنے کی عادی تھی ایک دن چودری پکوڑے کھانے کے بعد اخبار سے بنے لفافے کے مطالعے میں مصروف تھا کہ اس نے خبر پڑی کہ محکمہ زراد نے جدید پیواندکاری کے ذریعے گندم کا ایک ایسا بیچ ایجاد کیا ہے جو دگنی فصل دیتا ہے چودری نے ملازمین کو اکٹھا کر کے نئے بیچ کی متعلق صلاح مشورہ شروع کیا صلاح مشورے کی مختلف نشستیں جاری رہیں اور آخر ایک سال بعد گندم کا بیچ مذکورہ ہونے کا فیصلہ ہو گیا فصل بہنے کا موسم قریب آیا تو چودری نے ملازم خاص کو بیچ لانے کے لیے شہر پیجا میراسی لاری پر طویل سفر تیہ کر کے شہر پہنچا تو تھکاوٹ سے چور تھا وہ شہر میں اپنے ایک عزیز کے گھر گیا تاکہ چاند دن آرام کر کے سفر کی تھکاوٹ دور کرے اور بیچ خرید کر واپسی کا قصد کرے میراسی کو شہر میں مختلف عزیزوں اور دوستوں کے ہاں آرام کرتے اور بطیاں شتیاں دیکھتے ایک سال کا عرصہ گزر گیا آخر جب دوبارہ فصل کاش کرنے کا موسم آیا تو چودری کو میراسی کی یاد آئی اس نے ایک اور نوکر کو شہر بھیجا تاکہ میراسی کو ڈونڈ کر لائے دراصل چودری کو روایت سے ہٹ کر فصل بونے کی جلدی پڑ گئی تھی نوکر نے بڑی مشکل سے میراسی کو شہر میں دلاش کیا اور چودری کا پیغام پہنچایا میراسی جب بیچ کی بوری گھر پر اٹھائے گاؤں پہنچا تو بارش کے باعث ہر طرف کی چڑھی کی چڑھ تھا وہ حویلی کی گیٹ سے داخل ہوا تو اس کا پاؤں فصلہ اور وہ دھڑام سے بوری سمیت گر گیا بوری پھٹ گئی اور سارا بیچ کیچڑ میں بکھر گیا چودری نے آگے بڑھ کر میراسی کو اٹھانا چاہا تو وہ بھی کیچڑ میں لیٹے لیٹے ہاتھ کھڑا کر کے بولا بس رہنے دن چودری صاحب آپ کی جلدبازیوں نے ہمیں مار ڈالا چودری پر کھڑوں پانی پڑ گیا اور اسے اپنی غیر حکیمانہ اجلت پر ساخت ندامت ہوئی جلدبازی شیطان کا کام ہے